اسامرکو ویورز کیسے آپ امید کرتے ہوں آپ سب خیالت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور ہمارے جو نئے فارم پر ہے کام زور اور شوروں سے بلکل ریڈی ہے ہو رہا ہے ہر طرف سفائیاں چل رہی ہیں فارم کے جو اندر کی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ جو وہ ڈیپ فلیننگ ہوتی ہے جو اس کا میں نے آپ کو بہر ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیوں ضروری ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے وہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ویڈیو میں اس پ پر برطن بھی ہینگ کر لیے فارم پر میں آپ کو فارم کے اندر کا جا کے بھی دکھاتی ہوں تو ویڈیو کافی لمبے ہونے والی ہے کیونکہ مجھے آپ کو کافی کچھ تکھانا تو میں ساتھ رہیے گا اور جو بھی چینل پر نیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کریں گے دیکھیں جی یہ برطن سارے ہینگ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرنکر دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ یہ ڈرنکر کی لائنے شاف ہو رہے ہیں یہ میں پروسیس آپ کو ادھر جا کے دکھاؤں گی تو ہمار ہماری طرف سے جو ہے جو کلیننگ والا پروسیس تھا وہ فارم کا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے برطن لگ چکے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ ڈرنکر بھی شام تک لگ جائیں گے اور ساتھ یہ پینٹ کا کام چاہ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچھے کیونکہ پینٹ میں یہ جو خالی چونہ جوتا ہے سفیدی جس کو بولا جاتا ہے آہ وائٹ واش بھی کہا جاتا ہے یہ کروانا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ جلسیم کش ہوتا ہے آہ فارم میں ج جو ہے اس کا کروانا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں جو دیواروں میں جو ہولز ہوتے ہیں ان میں جو سراخ جس میں جلسیم چھپے ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ اس وائٹ واش کے ساتھ چونے کے ساتھ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا کیونکہ اب وہ اتنے میں نیٹنیس آئے نہ آئے لیکن آپ کو ایکسٹرا کروانا ہوتا ہے جس سے سراخ بند ہو جائیں جس کے جو چونہ ہے وہ سراخوں کے اندر تک چلا جائے جس سے جلسیم بلکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ پورے فارم ریڈی ہو چکا ہے اس میں برطن لگ چکی ہوئے ہیں اور وائٹ واسٹ چاہ رہا ہے اب میں آجاتے ہوں فارم کے باہر تو فارم کے باہر دیکھ لیتے ہیں جو باہر بھی ایکچلی کافی زیادہ لیبر لگی ہوئی آج کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو ہے اپنا ٹارگٹ ایچیف کرنے کا جو ٹائم ہے کم رہ گیا ہم اپنی ٹائم لائن کے بلکل قریب تار آتے جا رہے ہیں دوسری طب جی یہ جو باہر کا یہ گراؤن تھا پورا یہ کلیننگ اس کی شروع ہوئی ہے یہ بہت اچھے سے ہم اس کو کلین کریں گے اس میں جو بھی جری بوٹی ایکسٹرا ویسٹیش تھا سارا یہ سارے کیسے اتار کے اس کو بالکل ختم یہ بالکل نیٹ کلین ہو جائے گا جو ہے وہ ہم اس حصے پر جو ہے وہ ہم گارڈنگ کریں گے کچھ ویجی ٹیبرز اور کچھ جو بھی ایزی مناسب جو ہم سے لگ سکا وہ ہم اس کو زیادہ کریں گے دوسری طرف اگر ہم اب دوسرے فارم میں جاؤں تو وہاں پر جو ہے وہ لائنیں ساف کی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرف جو ہیں وہ لائنیں ساف کی جا رہی ہیں میں آپ کو دوسرا اور پاس جا کے دکھاتی ہوں Ja یہ ہم نے تکے तکے میں جو ہے ہم نے हائzwلین ڈالے لائنو میں ہم نے ٹے میں ڈال complaint اور اس طرح سے پہلے اس کو ہم نے رکھt ہے حسین پہ ہیں ت knife ہم نے ٹے میں اس سے profile رہی گا just ہائیڈولین ہم نے ٹینکی میں ڈالا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے تک ٹینکی میں دے گا اور یہ اس سے جو ہے وہ لائنے بلکل صاف ہو جائیں گی جو ان میں کچھرا وہ یہاں کائی وغیرہ جو بھی لگی ہوگی وہ اس سے بلکل صاف ہو جائے گی اور یہ ضروری ہوتا ہے نئے سٹ اپ کے لئے کیونکہ اس میں ایکچولی پولٹری میں یا کسی بھی آپ انسانوں یا جانور کے بات کریں تو سب سے جو ہوتا ہے وہ سفائی جیسے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے سفائی تو نصف امان ہے تو سفائی کے بغیر نہ کوئی بھی چیز نہیں پوسیبن ہو پاتی ہے اور آپ کو آپ اس کو اچھے سے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سفائی نہیں رکھتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میری نظر میں تو اس لئے ہر چیز میں ہر چیز کو الگ الگ طریقے سے جس طریقے سے اس کی سفائی ضروری ہوتی ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم جدا سینوں سے بچیں گے تو ہم بیماریوں سے بچیں گے اور اگر ہم بیماریوں سے بچیں گے تو ہم سی پھیل دی اور محبوب رہیں گے تو یہ جی ہم میری ہاں کو دوپ جا رہی ہے آج دوسری طرف اب یہ آپ نے فارم باقی تو کام شام دیکھ لیا ہے اب میں آپ کو اپنے روم جا کے دکھاتی ہوں مینز آفیس جو ہے ہمارا آفیس میں پینٹ ہو چکا ہوا ہے اور براہ وائٹ وائٹ سا خصورت سا لگ رہا ہے ابھی کچھ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہے یہ دیکھتے ہیں یہ آویوں میں آفیس میں سارا وائٹ ہو چکا ہوا ہے چھت بھی پینٹ ہو چکا ہوا ہے یہ گارڈر پر جو پینٹ لگنا باقی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا واشم ہے واشم بھی پینٹ ہو چکا ہوا ہے کام کافی سپیڈ میں ہے یہ کچھن ہے کچھن ہوا ہے پینٹ ابھی پائنا نہیں ہو اور ہونے اس میں جو اسی طرح ڈیل ہے کافی حد تک جو ہے وہ ساف ساف ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے صفائی کا کام اس میں جو ہے وہ بہتیزی سے سٹارٹ ہے ابھی یہ اس سائٹ پر بھی پینٹ لگا ہوا ہے اس ٹائم میرے خیال میں کوئی منیمم بارہ سے پندرہ جو ہے وہ پینٹ والے لوگ لگے ہوئے ہیں جو پورے شیٹ کو اندر بائیس سے بلکل ہے کلیر کر رہے ہیں ابھی یہ والا پورا پورشن ہونے والا باقی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا دوسری طرح جو وہ دوسرا روم تھا جو میں نے آپ کو امپلوریز روم دکھایا تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے کوئی چینج کرنا ہے اس میں ہم نے فلورڈ نیا ڈالا ہے اور وہ فلورڈ رہا خوبصورت سا ہوئی ہے فلورڈ ہے لیکن وہ میں بھی جاؤں گی نہیں کیونکہ تا پینٹ ہو رہا ہے لیوٹ لگی ہوئی ہے تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کام بہت زور اور شوروں سے ریڈی ہو رہا ہے اور ہم پوری تیاری میں ہیں کہ جلد جلد اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اپنا نیا فلوک یہاں پر سٹارٹ کریں نئی ملکی کو ویلکم کریں یہاں پر لے کر آئیں تو حالانکہ اس کے بعد کا ایک پروسیس اور بھی ہے جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی جو فارم ریڈی ہونے کے بعد کا ہونا ہے تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی دکھاؤں گی تو آپ میرے ساتھ رہے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے میں ہماری کاوشیں اچھی لگی ہیں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ